وہی ہوا جس کا سب کو بہت زیادہ ڈر تھا یہ گارڈ نہیں گارڈ کو صرف اور صرف قربانی کا بکرا بنایا جار ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی شخص سیاد چھوپی ہے جس نے بچی کے ساتھ سیادی کی ہے آمر محمود کا بیٹا نکلا ہے کالیج کے مالک کا بیٹا نکلا ہے جس نے اس بچی کو سیادی کا نشانہ بنایا ہے لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھی جس میں انہوں کی آڈیو لیک ہوگی اور جس میں انہوں نے بتایا کہ یہ مالک کا بیٹا ہے جن کا کالیج ہے یہ ان کا بیٹا ہے جس نے سولہ سالہ بچی کو سیادی کا نشانہ بنایا ہے اور جس میں انہوں نے مزید کہا کہ ان کے والد نے پتہ کروایا ہے ان کا ایک دوست پلیس میں بھی ہے یہ سارے کا سارا واقعہ آمر محمود کے بیٹے نے کروایا ہے اس لیے پنجاب حکومت اور مریم نواز بچوں کے حلاف اس ساتھ تک جا رہے ہیں اس لیے ان بچانوں پر شیلنگ بھی کروا رہے ہیں یہ آپ لوگ ذرا آئیو کلپ سننیجیے اس کے بعد ہم لوگ آگے بات کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اس مالک کے بیٹے نے ایسے کیا ہے جو کنجاب قریج کا مالک ہے نا اس کے بیٹے نے ایسے کیا ہے تب ہی وہ لوگ ماننی رہے گارڈ اور جو باقی وین والے ہیں نا ان کو تو کہا تھا اس نے کہ بھئی کھینچ کے لے کے آؤ تو اس پچی نے ساری کی ساری حقیقت بتا دی اب یہ ڈائن جے نہیں کہے گی کہ یہ معاملہ گارڈ نے کیا ہے گارڈ کو صرف اور صرف قربانی کا بکرہ بنایا جا رہا ہے پنجاب پولیس کی ایک حتون نے کہا کہ یہ تو معاملہ ہوتے نہیں شکر کریں انہوں نے معاملہ آپ کا درچ کار لیا ہے پتہ نہیں قوم سے کیا گلتی ہو گئی ہے جس کی صورت میں ہمیں ان حکمرانوں کے ذریعہ بدلہ ملے رہا ہے ایسی شخصیات ملک پر مسئلت ہوئی ہیں جو کسی کو انصاف نہیں دلا رہی آج سے سات سال پہلے زینب بچی کے ساتھ بھی اسی طرح زیادتی ہوئی تھی اور سات سال بعد سولہ سالہ کالیج کی بچی کے ساتھ بھی اسی طرح زیادتی ہوئی ہے اور جو زیادتی ہونے والی بچی ہے وہ انتقال پا چکی ہے اس کو ابھی تک انصاف نہیں ملے رہا سارے طلبہ و طلبات باہی نکلے ہیں ان کا بس ایک ہی کہنا ہے کہ ہمیں انصاف چاہیے اگر انصاف نہ ملا پھر پورے ملک میں دمادہ مست کلندر ہوگا پھر یہ ہمیں کسی بات کا گلہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم لوگ انصاف لے کری واپس کر جائیں گے اور جس شخص نے اس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے اس کا تعلق شریف اندان سے ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ پنجاب کالیج میں مینہ آمبر کا پارٹنر سحیل افصل ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا بیٹا بلال افصل موسن نگوی کی کامینا میں وزیر تھا اور آج کل پی سی بی میں ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ مینہ آمبر کا کاروباری شکرات چوہدری منیر ہے اور جس کا بیٹا روحیل منیر مریم نواز کا دماد ہے یہ سب لوگ آپس میں بہت زیادہ جہرے رشتہ دار ہیں اس وجہ سے مریم نواز اس طلبات کو انصاف نہیں دلا رہی اس بچی کو انصاف نہیں دلا رہی کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میرا دماد بھی اسی ہندان کا ہے تو یہ اس وجہ سے معاملہ زیادہ دبانے کی کوشش کار رہی ہے لیکن طلبات کا کہنا ہے کہ ہم اس پار اس معاملے کو دبنے نہیں دیں گے اپنی قیمتی رہے کے ساتھ ضرور کار دیجھے کا ملد ہے نیکس جڑویں تب تک میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ